بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرینیٹ کر لیں گے جس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو بونلیس چکن ایک کھانے کا چمچ کھٹا ہوا دھنیا ایک چاہے کا چمچ سرک مرچ ایک چاہے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ لہمن جوز ایک ٹی سپون کھٹا ہوا لہسن آدھا ٹی سپون چاہت مسالہ آدھا ٹی سپون کالی مرچ آدھا ٹی سپون کھٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون کھٹا ہوا زیرہ آئل ایک ٹیبل سپون اور ایک انڈا اب چکن میں انڈے کے علاوہ تمام چیزیں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ویسے تو چکن پکورے بیسن میں تمام چیزیں ایڈ کر کے سمپل طریقے سے بھی بنایا جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے چکن کو میرینیٹ کریں گے تو چکن بہت زیادہ فلیور فول اور ٹینڈر بنتا ہے اور اس طریقے سے پکورے زیادہ مزے کے بنتے ہیں اب یہاں پہ میں نے تمام چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں آئل آئل اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح سے لگ جائیں اور اب ان تمام چیزوں کو ڈال کر اس کو مکس کریں اور تیس منٹ کے لیے اس کو اچھ طرح سے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھتیں اور تیس منٹ کے بعد آپ اس میں ایک انڈا شامل کر دیں اور اس کو اچھ طرح سے مکس کر لیں اور اب ہم چلتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف جس پہ ہم بیسن تیار کر لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے ایک کپ بیسن ایک چوتھائی کپ کون فلور ایک بڑا پیاس جس کو باریک کٹ لیا ہے گرین چلیز ایک ٹیبل سپون اور گرین کوریانڈر نمک ایک چلیز ان تمام چیزوں کو بیسن میں ڈال دیں اور مکس کر لیں اب ہم اس میں تقریباً آدھا کپ پانی آہستہ آہستہ سے ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں بیسن کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اس لئے پانی کو آرام آرام سے ڈالیں گے اور جتنا ضرورت ہو صرف اتنا ہی ڈالیں گے اس طرح سے بیسن کی الگ سے پیس بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ اس طرح بیسن بہت آسانی سے چکن میں مکس ہو جاتا ہے اب جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اس بیسن میں شامل کر دیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب آئل گرم کر کے ایک ایک کر کے یہ تمام پکورے اس میں شامل کرتے جائیں آئل بہت زیادہ یہاں پر تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمام کوٹنگ اتر جائے گی اب ان تمام پکوروں کو ہم میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے زیادہ تیز اگر آج پر ہم فرائے کریں گے تو اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے بیسن اور چکن کچھا رہے گا اور یہاں پر ہمارے چکن پکورے بلکل تیار ہیں یہ بہت مزیدار اور بہت چٹ پٹے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ